ایسے ہی نوٹفیکشن جاری ہو جائے گا آکاش شکلہ رائیپور سے ہمارے سمجھ آتا جھولے ہوئے آکاش بہت بڑی خبر یہ ہے 33000 شکشکوں کی بھرتی بہت لمبے عرصے سے یہ جو ہے انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب سرکاری ویکنسی نکلتی ہے لیکن منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تو پورا کریں گے جی بلکل یواؤں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ 33000 شکشکوں کے پدوں پر بھرتی ہوگی دراصل جب بھاجپا وپکچ میں تھی تو لگاتار بروجگاری کے مددے کے اٹھا رہی تھی روجگار دینے کا وعدہ کر کے سرکار میں آئی ایسے میں پراتھمکتہ تیہ تھی کہ اگر سرکار بنے گی تو سب سے پہلے جو ہے وعدہ پورا کیا جائے گا روجگار کی دیسہ میں آگے بڑھا جائے گا گھوشنا پتر میں بھی دیکھے تو ایک لاکھ سے زیادہ جو خالی پڑے پد ہیں سرکاری پد ہیں ان کو بھرنے کی بات کہی گئی تو اس دیسہ میں ایک بڑی پہل سکھا ویبھاگ کی ہے جس میں پرکریہ شروع کر دی گئی ہے ادھکاریوں کو نردیس دیئے گئے ہیں اور جو تیہ تیس ہجار جو پد کھالی ہیں سکھا کو کے ان کو اچار سہیتہ کے بعد جو ہے وہ پرکریہ کرتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن نکالا جائے گا اور بھرتی پرکریہ شروع کر دی جائے گی اس کو لے کر مہن اگروال کا آج بیان سامنے آیا ہے بہت بڑا یہ بیان ان کے دورہ دیا گیا ہے اور یہ نوٹیفکیشن انہوں نے کہا ہے کہ آچار سہیتہ ختم ہونے کے بعد جاری ہوگا لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ سرکار جو ہے یہ سرکاری بھرتی کرتی ہے کیونکہ پہلے بھی اس مددے کو لے کر ہم نے دیکھا کہ خوب آندولہ نہ ہوئے بہت شکریہ آپ کا آکاش اس تمام جانکاری کے لیے اور اگلی خبر کی بات کرتے ہیں پردھان منتری موڈی کی بات کرتے ہیں کیونکہ چناؤ چل رہا ہے اور چناؤ کے بیچ پردھان منتری کیا کرنے والے ہیں پردھان منتری تیس مہی سے ایک جن تک دکشل بھارت کے دورے پر جا رہی ہے تیس مہی کو پردھان منتری موڈی بیوے کانند روک میموریل بھی جائیں گے جہاں پر وہ تین دنوں تک میڈیٹیشن کرنے والے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ ووٹنگ ایک تاریخ ہو ہے اور اس کے پہلے تیس تاریخ کو چناؤ پرچار جو ہے وہ سماپت ہو جانا ہے اور چناؤ پرچار کی سماپتی کے بعد سیدھے وہ ویوے کانند روک جائیں گے اور یہاں پر میڈیٹیشن کریں گے موڈی اسی دھیان منڈپ میں میڈیٹیشن کریں گے جہاں پر سوامی ویوے کانند نے دھیان لگایا تھا انہوں نے تیس مہی کو پردھان منتری موڈی تمیل لانڈو کی کنیا کماری پہنچنے والے اور یہاں پر وہ دھیان کریں گے روک میڈیٹیشن کرنے کے لیے پہنچیں گے پردھان منتری اور اس بیچ جھارکھنڈ کے دم کا پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی نے شیبو سورین کی پارٹی جھارکھنڈ مکتی موڈچا اور کانگریس پر جم کر پرہار کیا اور کہا جھارکھنڈ مکتی موڈچا اور کانگریس والوں کے پاس نوٹوں کے پہاڑ دیکھیں میں نے پہلی بار اتنی نوٹوں کے پہاڑ دیکھیں یہ بھی پردھان میں جے ایم ایم اور کانگریس جھارکھنڈ کو ہر طرح سے لوٹ رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں اتنے خوبصورت پہاڑ ہے لیکن جھارکھن کی چرچہ یہ خوبصورت پہاڑوں سے نہیں ہو رہی ہے جھارکھن کی چرچہ نوٹوں کے پہاڑ کے لیے ہو رہی ہے کہیں نوٹوں کا پہاڑ انیس کروڑ کہیں نوٹوں کا پہاڑ پینتیس کروڑ کہیں نوٹوں کا پہاڑ تین سو کروڑ بھائی بھیان میں آپ کو بتاتا ہوں میں تو پردان منتری ہوں نا تیرہ سال موکہ منتری رہا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے نوٹوں کا پہاڑ کبھی دیکھا نہیں ہے پہلی بار ٹی وی پہ دیکھا یہ کتنے بڑے مگرمچ ہے آپ دیکھئے جی ایم ایم کانگریس والوں کے ہاں نوٹوں کے پہاڑ پکڑے جا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے چلیے کچھ اور خبروں کی بات کریں گے اور پونے